بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں سب و شتم کے اوپر میں بنیاد ہی کلیر کر دوں مفتی تکی عثمانی صاحب میرے لیے بہت قاول اترام ہیں لیکن انہوں نے اپنی عوام کو اپنے فالورز کو ایک پٹی پڑھا دی کہ یہ جو سب کا لفظ ہے نا اس کا مطلب گالی نہیں ہمیشہ ہوتا تنقید بھی ہوتا ہے تو پہلے تو میں بھکی والا جواب دیتا ہوں کہ کیا حضرت علی پر تنقید کرنا سواب کا کام ہے کیا خلیفہ راشد کے خلاف ایک دوسرے بندے کا تنقید کرنا اور اس سے بغاوت کرنا اور اس کی بیعت نہ کرنا یہ سواب کا کام ہے آپ تنقید بھی مانا لے لیں تب بھی بات کہاں تک جائے گی کیونکہ جو حدیث ہے نا مدوتر مزیم نے باجا میں علیکم بسنتی و سنت الخلیفہ راشدین المہدیجی اس میں الفاظ ہے تو میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے اور دین میں نئی نئی بدتوں سے بچنا اور میرے خلیفہ راشدین اور میری سنت کو پکڑنا نبی الاسلام نے خلیفہ راشدین کے مخالفین کو بدت پر کہا ہے بدتِ مکفرہ نہیں ہے اور اس میں بھی الگ بات ہے کہ جو اہلِ جمل ہیں انہوں نے تو رجوع کر لیا سیدنا تلحہ زبیر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ مجمعین کا معاملہ الگ ہے مسئلہ خوارج کا اور اہلِ سفین کا اہلِ شام کا یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے تو سب کا ترجمہوں کہتے ہیں یہ تنقید تنقید یہ گالی تو انہوں نے خود سے بنا لی ہے اچھا تو سر پھر آپ اس میں بھی کہہ دیا کہ میرے صحابہ کو تنقید مت کرو وہاں ترجمہ کرتے ہیں سب کا گالی مت دو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کا ترجمہ مسلم میں خود ہوا ہے مسلم میں سب نہیں لعنت کے الفاظ موجود ہیں وہ ہم آپ کو عدیث بتاتے ہیں یہ بخاری میں بھی عدیث ہے بخاری میں اس کا نمبر ہے اور مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے اہلِ مروان آلِ مروان جو تھے بنو امیہ ان میں سے ایک شخص مدینے کا حاکم بنتا ہے اور سحل ابن سعید السعادی کو بلاتا ہے ممبر پر اور کہتا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں نازیبہ کلمات کو ہو وہ انکار کرتے ہیں وہ صابقون الاولون میں سے ہیں بلکہ وہ شیان علی میں سے ہیں بنو امیہ کے دور میں حضرت علی کے فضائل بیان کیا کرتے تھے بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھیں لوگ ان کو جب حاج کے موقع پر ملتے ہیں کہ آپ چند اصحاب میں سے ہیں سینئر جو باقی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت کی تو آپ ہمیں بتائیں تو وہ ایک حدیث سنایا کرتے تھے بڑی گج وچ کے کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزبہ اہد کے موقع پر جب رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے تو کون تھا جو حضور کے زخم دھوتا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تو کہتے ہیں کہ نبیل اسلام کا خون نہیں رکتا تھا تو مولا علی ایک ڈھال میں اس کو الٹا کر کے برتن بنا کے اس میں پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ پانی لے کے حضور کا زخم دھوتی تھی اور وہ جب زخم سے خون رسنا بند نہ ہوا تو انہوں نے کارٹن کا ایک کپڑا جلا کے اس کی راک رکھی تو خون روک گیا اور وہ یہ ہر جگہ چیک چیک کے حدیث سناتے تھے کیونکہ بنو ویہہ کے دور میں حضرت علی پہ سبو شتم ہو رہا تھا تو وہ حضرت علی کے فضائل بیان کرتے تھے لہٰذا انہوں نے پھر سوچا کہ یار اسی بندے کو جو مولا علی کا شیعہ ہے اسی سے ہی حضرت علی پہ لانت کرا دیں تو باقی تو سارے ایکسیپٹ کر لیں گے کبائلی سسٹم ہے تو ان کو بھلایا گیا سال ابن سعاد السعادی کو اور کہا کہ تم حضرت علی پہ سبو شتم کرو تو انہوں نے کہا نہیں کبھی نہیں ہو سکتا ایسے ان کا چلو تم اگر یہ نہیں کہہ سکتے لعناللہ ابتراب کہہ دو نعوذ ملے یہ الفاظ ہے مسلم ابو تراب علی بن ابی طالب پر لانت نعوذ باللہ ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا اور یہ نام بنو امیہ حکارت سے لیتے تھے مٹی والا ہم بھی کسی کو کہیں گے مٹی والا اس پہ پھر سال ابن سعاد نے کہہ کا لگایا انہوں نے کہا تم تو حضرت علی کی تنقیز کرتے ہو ابو تراب کہہ کے بنو امیہ جب ابو تراب کہہ تو آپ سمجھیں یہ وہ تحکیر سے کہہ رہے ہیں جبکہ حضرت علی سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے تھے ان کے اچھا یہ پھر نام کیسے پڑا انہوں نے کہا ایک دفعہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کا میاں بی بی ہونے کے ناتے اختلاف ہوا تو حضرت علی نراز ہو کے گھر سے نکل کے اچھے خاند ایسے ہی ہوتے ہیں بی بیوں سے جگڑا ہو تو بی بیوں کا نکالیں کے وجہے چپ کر کے سٹ سٹھوڑ کے باہر نکلتا ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں اچھا نبیل اسلام آیا تو آپ نے فاطمہ سے پوچھا سیدہ فاطمہ سے علی کی ذرے تیرے چچا کا لڑکا ویسے تو حضرت علی رشتے میں چچا لگتے تھے لیکن ظاہرہ رشتہ ہو چکا تھے اس لیے چچا کا لڑکا کا انہوں نے کہا اس طرح نراز ہو کے چلے گئے تو نبیل اسلام نے ایک صحابی کو بیجا ڈونڈو سیدنا علی مسجد میں لیٹے ہوئے اور مٹی میں واپس آکے نبیل اسلام کو بتایا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پروٹوکول دیا ہے یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ علی کو بلا کے لاؤ علی نے خود حاضر ہو جنت کا قدموں میں آپ خود چل کے گئے اٹھایا جسم سے مٹی جھاڑی کہا اٹھ ابو تراب اٹھ ابو تراب اے مٹی میں لیٹنے والے اٹھ سیدنا علی کو یہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسن حالانکہ لوگ انہیں ابو الحسن کہتے تھے وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے وہ کہتے ہیں مجھے ابو تراب کو تو وہ بنو میہ کہتے ہیں کہ آپ ابو تراب بھی کہہ دو انہوں نے کہا نہیں کہیں گے تو یہ سب کا ترجمہ جو تقیس مانی صاحب نے آپ کو پڑھایا ہے نا تھوڑی کتابیں بھی پڑھ لیں کتابوں پہ بھی غور کر لیں مرنے سے پہلے آئے مسلمان کر لیں اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور کتابوں کے دین کو فالو کریں